وَطْلُ مَا اُحِيَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اور اے نبی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے یعنی یہ جو سخت حالات ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں دباؤ ہے آپ پر بہت شریف اس میں آپ کے لئے سہارا کیا ہے مَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور اللہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق اور ذہنی رشتہ قائم کرنے کے لئے سب سے محسر ذریعہ کیا ہے قرآن قرآن مجید کی تلاوت وَطْلُ مَا اُحِيَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے تلاوت کرتے رہا کیجئے لَا مُبَدْدِ لَلِكَ الْمَاتِهِ اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَ اور اس کے سوا آپ کو کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی پناہ دینے والا بھی وہی ہے کوئی اور پناہ نہیں دے سکے گا سختی کتنی بھی ہے جہلیے برداشت کیجئے اس سختی کو آسان بنا سکتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرجئے اور کر کے سناتے رہیے اپنے ساتھیوں کو بھی اسی سے تمہارے اوپر یہ سختیاں جو ہیں ہلکی ہو جائیں گی ان بھاری چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا لیکن جان لیجئے پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن میں نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی جو عجو اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ سراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں لن تجدہ من دونہی ملتحدہ وصبر